بسم اللہ الرحمن الرحیم ناطرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس پروگرام میں سابق وزیر آزم عمران خان کی تاہیات نہ اہلی سے متعلق ایسے دستاویزات ایسے ڈاکومنٹس جو عمران خان کی مستقبل کی سیاست کے آگے فل سٹاپ لگا سکتے ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے کوئی ڈاکومنٹس آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین پانچ صفات کی یہ دستاویزات ہیں کئی سال پرانی ہیں اب یہ عمران خان کے لیے اور ان کی مستقبل کی سیاست کے لیے یہ پانچ صفات کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس پر آگے چل کے بڑی ڈیٹیل میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جو عدالتی محاص سے پاکستان تحریک انصاف کو چیئرمن پیٹی آئی عمران خان کو جو ایک بڑا جھٹکا پہنچا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور پیپرز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے تحریک انصاف کے چیئرمن پر کیا بجلیاں گرائی ہیں کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی اپنے اس پروگرام بھی ہم شامل کریں گے تو پہلی جو خبر ہے عدالتی محاص سے جو عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیوں کو ایک بڑا جھٹکا پہنچا ہے وہ ناظرین خبر یہ ہے کہ آج انصداد منشیات کی عدالت میں لاہور کی عدالت میں رانہ سناؤلہ نے اپنی بریت کی درخواست دیر کی اس درخواست کے جو مندرجات ہیں اس سے پہلے ویلوگ میں ہم وہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں مختصرا اپنے اس ویلوگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس بریت کی درخواست میں رانہ سناؤلہ کے جنب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مقدمہ ان کے سیاسی مخالفین کی جنب سے سیاسی انتقام کے لیے ان کے خلاف بنایا گیا بے بنیاد مقدمہ ہے کوئی ان کے خلاف شوایط نہیں ہے تو لہٰذا رانہ سناؤلہ نے عدالت سے یہ صدا کی کہ مجھے اس کیس سے بائزت بری کر دیا جائے تو بریت کی درخواست آج دائر ہوئی اس کی اوپر دلائل ہوئے اور دلائل کے بعد عدالت کی جنب سے انصداد منشیات کی عدالت کے جج کی جنب سے رانہ سنالہ کو منشیات کے اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے اور ان کے بری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ مقدمہ رانہ سنالہ کے خلاف بنایا گیا تھا تو دو ایسے این ایف کے افسران تھے اہلکار تھے جنہوں نے اپنی گواہی ڈلوائی تھی جنہوں نے گواہی دی تھی کہ رانہ سنالہ کی گاڑی سے جو ہیروین ریکاور کی گئی ہے ہمارے سامنے اس ہیروین کو جو ہے وہ رانہ سنالہ کی گاڑی سے برامت کیا گیا ہے لیکن عدالت کے سامنے ان دونوں گواہان نے یہ کہا کہ یعنی اپنے وہ بیانات سے منرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ایسی کوئی ریکاوری رانہ سنالہ کی گاڑی سے ہیروین کی نہیں کی گئی تو جب گواہان منرف ہو گئے تو مقدمے کی پھر وقت کیا رہتی ہے احمد کیا رہتی ہے اس کی حیثیت کیا رہتی ہے اس کے بعد تو ذری سی بات ہے کہ عدالت کے پاس صرف یہی آپشن باقی رہتا ہے کہ ملزم کو باعزت بری کر دی جائے تو کتنا یہ سٹرونگ مقدمہ تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور پی ٹی اے کے اپنے رہنماؤں کی جانب سے بھی کئی مرتبہ اس کیس کے حوالے سے یہ اظہار خیال کیا گیا ہے کہ رانہ سنالہ کے اخلاف منشیات کا یہ مقدمہ نہیں بننا چاہیے تھا ایون کے فواد چودی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ پیش ہوا رانہ سنالہ کے اخلاف ہیروین کا مقدمہ کا تو میں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو زیری سے بات ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے کو بھی این ارو کا نام دیں گے تو پھر پی ٹی اے کی ذمہ داری بھی ہے اس سے پہلے بھی پی ٹی اے نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت ہوئی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں فواد چودری اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے پی ٹی اے کے طرف سے مریم نواز کا اور کپٹن سبدر کی بریت کا جو فیصلہ ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے تو وہ اعلان تو ہوا تھا لیکن اس فیصلے کے خلاف اپیل پاکستان طریقہ انصاف نے آٹھ تک سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ تو عدالت کی جانب سے رانہ سناؤلہ کے حق میں سنا دیا گیا ہے ان کی بریت کے درخواست کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے لیکن کیا پاکستان طریقہ انصاف اس فیصلے کو ایکسپٹ کرے گی اور اگر ایکسپٹ نہیں کرتی تو اس سے کوئی جو فیصلہ ہے اس کی فیٹ کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا لیکن ایک سیاسی بیانیاں جو پاکستان طریقہ انصاف اقیمت تبہ پھر جو ہے وہ بنانے کی کوشش ضرور کرے گی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کے جو روح رواد تھے شہریہ رفریدی صاحب جنہوں نے قسم کھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور پر ٹھہر کے کہا تھا کہ یہ بالکل سچا مقتمہ ہے لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو شہریہ رفریدی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے جو قسم کھائی تھی میرے سامنے جو ڈاکومنٹس پیش کیے گئے تھے اس کی بنیاد کے اوپر کھائی تھی میرے پاس اور کوئی ایسے چیز نہیں تھی تو وہ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے لا تعلقی کا شہریہ رفریدی نے جو ہے وہ اظہار کر دیا تھا اب آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام کے جو دیگر خبریں ہیں اور پھر آخر میں ہم ڈسکس کریں گے جو پانچ صفات کا یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہے یہ عمران خان صاحب کی مستقبل کی سیاست کے لیے کیسے اور کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس پر بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن ناظرین وزیراعظم آزاد کشمیر پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے سردار تنمیر علیہ صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے سابق آرمی چیف کو کہ انہوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا انہوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی پی ٹی آئی کوئی سپورٹ نہیں کیا تو سردار تنویر علیہ صاحب کا کل رات جیو نیوز پہ جرگہ پروگرام میں سلیم صاحبی کے ساتھ انٹرویو تھا اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جو سابق آرمی چیف جنرل کمر جو باجبہ تھے اور ان کے ساتھ جو سابق ڈی جی آئی سائی تھے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرتے رہے دونوں فوجی دونوں فوج کے افسران جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے محسن ہیں اور انہوں نے اس بات پر تشفیش اور افسوس کا اظہار کیا کہ محسنوں کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ انصاف کی جانب سے کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جارہا اسی طرح کے سناظرین اگر وزیر آزم ازاد کشمیر کی ہم نے بات کی ہے تو ایک سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی ایمہ کے اوپر شہزاد اکبر نے ہمارے اوپر شریف خاندان کے اوپر الزامات لگائے لیکن اب برطانیہ کی اخبار میں جو ہمارے خلاف خبر چاپی خبر چاپی اس کے اوپر اس بڑے اخبار نے برطانیہ کے اس بڑے اخبار نے مافی مانگ لی ہے غیر مشروف تو انہوں نے اپولوجی کر لی ہے یہ جو ناظرین مافی کا معاملہ اس پر ابھی بھی کنٹروورسی چل رہی ہے کل ڈیویڈ روز جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ اپنا آنٹیکل لکھا تھا ویسے تو انہیں اس اخبار سے وہ الگ ہو چکے ہیں ایک اور جوئش کرنیکل نامی ایک اخبار ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے پانچ مختلف ٹوئٹس کیے جس میں ڈیویڈ روز نے کہا کہ دراصل یہ جو مافی ہے ڈیلی میل کی وہ ایک پوائنٹ کے اوپر مانگی گئی ہے جو نیپ سے متعلق ہے کہ نیپ میں جو برطانیہ نے امداد دیتے اس سے متعلق کوئی تحقیقات نیپ نہیں کر رہا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیویڈ روز کے ان ٹوئٹس کے بعد جو پاکستان طریقے انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم اور رہنماؤں کے جانب سے ایک مرتبہ پھر جو ڈیویڈ روز کو ایک ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے تو اگر ایسی بات ہے کہ ایک پوائنٹ پہ ڈیلی میل نے مافی مانگی ہے تو جس اخبار میں اس وقت ڈیویڈ روز صاحب کام کر رہے ہیں اپنی صحابت کو آگے بڑھا رہے ہیں تو وہ ایسا کریں کہ یہی خبر چھاپ دیں کہ یہ جو مافی مانگی ہے ڈیلی میل نے وہ اپنی خبر سے ویڈراؤ نہیں ہوئے وہ اپنی خبر کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں صرف ایک نکتے پہ یہ مافی مانگی ہے اور اس خبر کو جو پاکستان کا میڈیا ہے اس پر کسی اور اینگل سے غلط انداز میں پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں پھر آپ جو ڈیویڈ روز صاحب ہیں جو ڈیلی میل کا موقف وہ بھی اس میں شامل کریں کہ ان کا کیا موقف ہے کہ انہوں نے پوری سٹوری پہ مافی مانگی ہے یا پھر صرف ایک پوائنٹ کے اوپر مافی مانگی ہے تو میرے خیال میں ابھی بھی ڈیویڈ روز جو ٹویٹ کر کے ایک ابحام اور ایک کنفیجن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے کلیریٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی خبر کو چھاپیں اور اس میں ڈیلی میل کا موقف بھی شامل کرنے کہ انہوں نے مافی جو مانگی ہے اور پورا آرٹیکل اپنی ویب سائٹ سے جو انہوں نے ریموو کر دیا ہے اس کی وجہ جب سامنے آئے گی تو سب کنفیجن جو ہے جو ایک ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش گئی اور تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ختم ہو جائیں گی اب احتزاز حیثن صاحب نے عمران خان صاحب کے بجلیاں کیسے گرائیں ہیں تو یہ بھی ناظرین آپ سن لیں لیکن یہ خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے یہ آپ ناظرین کو بتا دیں کہ احتزاز حیثن بے شک پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ اچھی خاصی دوستی بھی ہے اور جب خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی ایادت کے لیے احتزاز حیثن جو ہے وہ زمان پارک عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھی گئے تھے اور عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ جو سوچ احتزاز حیثن کی ہے وہی سوچ پاکستان طریقے انصاف کی ہے یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ احتزاز حیثن کی صاحب کی ہے لیکن اب احتزاز حیثن صاحب نے ناظرین کچھ ایسا سٹیٹمنٹ دیا جس میں عمران خان صاحب پر بجنیاں گرا دی ہیں احتزاز حیثن ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی قسم کی تقریر کر کے عمران خان نے اپنی مقبولیت کو نقصان پہنچا دیا ہے تو پی ٹی آئی کے جو چانے والے ہیں جو کارکنان ہیں سپورٹر ہیں اور جو سوشل میڈیا کے لاؤنڈے لپاڑے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کی تقریر اور بلے بلے خان صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں خان صاحب تقریر میں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں خان صاحب جیسے کوئی فلبتی تقریر کر نہیں سکتا باقی جو لیڈران ہیں وہ تو پرچی دے کے تقریر کرتے ہیں تو یہ وہی احتزاز حیثن ہے جس کی پاکستان طریقہ انصاف بڑی تعریف کرتی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے موٹر سپورٹر انہیں سر آتے ہیں تو آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ہر تقریر جو ہے وہ پرانی کیسے ٹھوٹی ہے پرانی تقریر کو خان صاحب دورانے شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ خان صاحب کی تقریریں سن سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں لیکن اب یہ بات آئی ہے کہ خان صاحب پرانی تقریر کو بار بار دوراتے رہتے ہیں یہ اس شخص کی طرف سے آئی ہے جیسے پاکستان تاریخ انصاف عمران خان تاریخ انصاف کے رہنما اور ووٹر سپورٹر اور ان کے سمپتائزوں جو ہیں بہت زیادہ سلاتے رہتے ہیں اور وہی بات اعتزاز احسن نے کی ہے کہ خان صاحب نے ایک ہی قسم کی یعنی ایک ہی تقریر کو بار بار کر کے اپنی مقبولت کو نقصان پہنچایا ہے اور ساتھ میں ناظرین اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ وزیرعالہ کا ہوتا ہے کوئی ایسا کرنے پہ وزیرعالہ کو مجبور نہیں کر سکتا تو مطلب اعتزاز احسن کا یہ بھی ہے کہ وزیرعالہ اگر اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کریں تو اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی جتنا مرضی دباؤ ڈالے وزیرعالہ کا اپنا اختیار ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے یا اسمبلی تحلیل نہیں کرنی وہ کس اسمبلی کی بات کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بات دراصل وہ وزیرعالہ کے اختیار کی کر رہے ہیں کہ یہ وزیرعالہ کا ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہم پہلی مرتبہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے منظر آم پہ لے کے آ رہے ہیں یہ ناظرین کوئی اٹھارہ سال پرانے دستاویزات ہیں اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ٹیریان ہیں ان سے متعلق جو سپیریر کوٹ آف کیلی فورنیا ہے لاؤس ایجلنس کی وہاں پر یہ ڈاکومنٹس پیش کیے گئے تھے یہ ناظرین پانچ صفات کے ڈاکومنٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا ناظرین پہلا پیج ہے اس کے اوپر تو غالباً کہ کوئی فارم ہے اس کو فل کیا گیا ہے اور اس پر جو ایک اٹورنی ہے اسے عدالت کے ان کے دستقات موجود ہیں اور یہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مائنر جو گرل ہے بارہ سال کی ایج ٹونٹی نومینٹنگ ہر میٹرنل آنٹ کیرولینہ وائٹ یعنی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیرین وائٹ ہے انہیں اپنی خالہ کو جو ہے اپنے جس کی کفالت میں ہوتے ہیں ڈیپنڈنٹ بولتے ہیں اس کو تو انہیں جو ہے وہ نومینٹ کیا ہے اگلے صفحے پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دوسرا پیج ہے اس کا بیسے چار صفحات ہیں میں نے پانچ کہہ دیئے ہیں یہ دوسرا پیج ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ان کی سٹیٹ آف کیلیفورنیا سیکٹری آف سٹیٹ کا یہ لیٹر ہے اور تیسرا خط یہ ہے جس کے اوپر فرسٹ ایکٹری ایمبیسی آف پاکستان واشنگٹن ڈی سی شاہ نظر خان کے دستخط موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے جو ہم بولتے ہیں پتہ نہیں کیا یہاں پہ اٹیسٹ کرانے کے لیے جو ہوتے ہیں تو وہاں سے امریکہ سے بھی اس کو اٹیسٹ کر آیا گیا ہے ان کے نوٹری پبلک سے نوٹری پبلک ہم بولتے ہیں اور اسی طریقے سے اسی تیسرے ڈاکومنٹس کا تسلسل جہاں وہ چوتھے ڈاکومنٹس کے اوپر بھی ہے یعنی یہ تیسرا اور چوتھا پیج ہے وہ ایک ہی ہے یہ ناظرین پانچویں صفحہ ہے جو اٹھارہ نومبر توہزار چار کو چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزیراعظم امران خان کی جنب سے ایکزیکیوٹ کیا گیا تھا تحریر کیا گیا تھا یعنی یہ امران خان کی اپنے ہاتھ سے لکھی تحریر ہے جو مبینہ طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے امران خان صاحب کے گلے پڑ سکتی ہے اس ناظرین ڈاکومنٹس میں امران خان صاحب یہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ اور یہ تیرین کون ہے تیرین ان کی مبینہ طور پہ بیٹی ہے کہ میں ان کا گارڈین نومینیٹ کر رہا ہوں دوسرے پیراگراف میں بھی خان صاحب کیونکہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو پڑی نہیں جا رہی ہیں فوٹو کاپی ہیں میرے پاس لیکن جو اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ ایف آڈیویٹ بکیل جمع کروانے جا رہے ہیں وہ مصد کا نقل ہوگی جو امریکہ سے وہ حاصل کر کے لائے ہیں لے کے آئے ہیں دوسرے پیراگراف میں امران خان صاحب بھی کہتے ہیں خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایز ایک گارڈین جو سرب کریں گے اور آئی نومینیٹڈ آئی نومینیٹ کیرلینا وائٹ تو بی اپوائنٹڈ گارڈین فار دہ تیرین جیڈ خان وائٹ بیکوز آئی بلیف ایٹ ٹو بی ان دہ تیرین بیس انٹرس ان اکورڈنگ ٹو ہر وشیز یعنی خان صاحب نے ان کی خالہ کو تیرین کی خالہ کو جو ہے ان کا اپنی طرف سے ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ایز ایک گارڈین سرب کروں گا لیکن کیونکہ پاکستان میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے خالہ کو جو ہے ان کا گارڈین جو ہے وہ پائنٹ کر رہا ہوں آگے چل کے خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ڈیکلیئر دیٹ دا فار گوئنگ یعنی جو ایفرڈیوٹ ہے اس ٹرو کریکٹ ویڈ ویڈیس یعنی انہوں نے آگے اس کی تاریخ لکھی ہوئے کہ لاہور سے اس ڈاکومنٹس کو جو ہے میں تحریر کر کے جو ہے وہ جو سپیریر کوٹ ہے کیلیفورنیا کی لاس انجلنس کی وہاں پہ اس کو جو ہے میں عدالت میں پیش کیا جائے گا تو یہ ناظرین بظاہر ڈاکومنٹس ہیں عمران خان صاحب کی اپنے تحریر کردہ تحریر کردہ اٹھارہ سال پہلے دوہزار چار نومبر میں اٹھارہ نومبر کو یہ لکھا گیا تھا اب دسمبر ہے آج اور دوہزار بائیس ہے تو اٹھارہ سال پرانا یہ ڈاکومنٹس ہے جو دوبارہ عمران خان صاحب کے کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے دیکھتے ہیں فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے لیکن بظاہر جو ہے وہ معاملہ بڑا پیچیدہ اور سنگین نظر آ رہا ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ